سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں انجیوی سکول کے وزٹ کرنے آئے تھا آپ لوگ سب سے شکریہ کے آپ لوگ بھی آگئے اور ادھر آکے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سیزم حقوبت نے حقوبت کے ساتھ ملکہ جو پارٹیشپ کی ہے اس میں نظر آ رہا ہے بلکہ ادھر مجھے اپنے گاؤں کا بھی بچہ ملا ہے جو یہاں جس کے والد سیکیورٹی جائے تھے وہ آگے ملکہ میرے گاؤں کے بلکل سامنے جو گاؤں ہیں اس کا بچہ بھی ملا ہے اور ہر جگہ سے بچے تو خوشی کی بات یہ ہے باقی جو باتیں آپ نے کی ہیں نا اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ اس ملک میں ہمیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سیازت کی اجازت ہر ایک کو ہے لیکن جو کالا دور گزرا تھا اسی کی دہائی سے اور جس کا خاتمہ بھی کیا ہے جس کا خاتمہ انہوں نے خود بائیس اگرس دوہزار سولہ کو کر دیا تھا اس کو ریپیٹ ہونے نہیں دیں گے باقی سیاست ہے لوگوں کے پاس جائیں نفرتیں پھیلانے والے کوئی لوگ پر مسترد کر چکے ہیں اور یہ نفرتیں پھیلانے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیار کا سبق دے رہی ہے بھائی چارے کا سبق دے رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ پورے پاکستان میں اور ہم کراچی میں اس وقت بیٹھا ہوں کراچی کے لوگ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کریں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور یہ ان لوگوں کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نعرے اور ٹیمپلٹس میں نے کچھ دیکھے ہیں یہ میں یہی کہوں گا کہ لوگ ان کو بلکل مسترد کر چکے ہیں اور یہ ان ناروں سے کچھ بھی جھو گی یہ آپ دیکھ لینا دیکھیں میں بتا چکا ہوں کہ بجٹ میں اونگوئنگ سکیم سے پیسے رکھے جائیں گے ان کی بھی آرثرائزیشن تین مہینے کی ہوگی اور نئی سکیم کوئی بھی نہیں آئے گی وہ ہم اگلے حکومت کے لیے ایک بلوک دھوڑ کے جائیں گے کہ وہ لوگوں کے اس کے لیے کہ میرا نہیں فیال ہے کہ ہمارے پاس یہ بینڈٹ ابھی ہے کہ اگلے پورے سال کے لیے ہم بجٹ لیں تین مہینے کے لیے کوئی بھی نئی سکیم بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ بجٹ دیکھ لیں گے دس نئی کو پریزنٹ کریں گے ہموں گے اگر میں کچھ کہوں گا تو کہیں گے کہ ان کا جو جلسہ ہے وہ خراب کر رہے ہیں انہیں پوری اجازت ہے وہ تو اب ادھر ادھر سے مل کے لوگوں کو جمع کر کے اور جلسہ کرنا چاہتے ہیں ٹینکی گراؤنڈ کا کسی نے سنا بھی جیتا شیئرمن بلاول بھٹو عزرداری نے جلسہ کیا تو ان کو ٹینکی گراؤنڈ ان کے لیے ایک مسئلہ پڑ گئے کرنے جلسہ پوری اجازت ہے لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں میئر کو پورے اختیارات ہیں اگر وہ کام کرنا چاہے لیکن اگر وہ کام کرنا نہیں چاہے گا تو یہی بولتا رہے گا اختیارات نہیں ہے اور بیسے نہیں کبھی بھی نہیں کی لسانیت کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی وقت پہ بھی نہیں کیا ہم ایک ملک کی جماعتیں ہم تو کہتے ہی ہیں چاروں سبوں کی زنجیر بے نظیر اور اب بلاول بھٹو عزرداری صاحب چاروں سبوں میں کٹا کریں گے یہ انہوں نے پہلے بھی یہ باتیں کر کے جو ہے کراچی کے لوگوں کو برگلائے تھا جب وہ ایکسپوز ہو گئے انہوں نے اتنا اسٹانس ہی کیا ایکسپوز ہو گئے اب دوبارہ اگر وہ کرنا چاہتے تو انشاءاللہ تعالی بلکل فیل ہوں گے اس میں